بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مقام ہے ایک براعت رسمی براعت ہے جو صدیوں سے لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں لیکن ایک براعت جس کا تصور احلوبیت نے تمہیں دیا کہ سو سو مرتبہ کہا کہ ہمارے دشمنوں پر لعن بھیجو لعن گالی کو نہیں کہتے لعنت جب جس پر آتی ہے اللہ نے تقریباً قرآن میں غالباً فورٹی ون ٹائم لعنت دی ہے لعنت یعنی خدا اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے جس پر لعنت آتی ہے وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے گالی سب و شتم یہ سیرہ احلوبیت نہیں ہے احلوبیت کا سیرہ یہ ہے کہ تم دیکھو صرف یہ نہیں کہ لعنت بھیجو یہ دیکھو جس پر لعنت بھیج رہا ہے وہ بندہ قابل لعنت کیوں بنا تجھے اس چیز کو سوچنا ہے کہ اگر یزید پر لعنت آ رہی ہے سو سو مرتبہ معصوم ان لوگوں کے نام لے کے لعنت بھیج رہے ہیں اس بندے پر لعنت کیوں آئی یزید نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا شمر نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا پھر کچھ فیملیز پہ لبایت نے لعنت بھیجی کچھ ادوار پہ مولا نے لعنت بھیجی ادوار مطلب ان ادوار کو پڑھو وہ ادوار جن میں لوگ علی کے مقابلے میں آئے حسن کے مقابلے میں آئے حسین کے مقابلے میں آئے انہوں نے ظلمتیں نہ کر کھڑی کر دیں اہل وعیت کو پیغامِ ہدایت دینے نہیں دیا اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئے فرما شایعت ایسے لوگ جنہوں نے مشایعت کی یعنی ظلم میں مشارکت کی مولا علی اگر کسی ظالم سے لڑنا چاہتے تھے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ظالموں کا ساتھ دیا بایعت مشارکت بھی کی اس کے ساتھ بایعت بھی کی اس رجت کتنے ذریف نکات ہیں جارتِ آشورہ میں کہ اے خدا اس پر بھی لانت کر جس نے بایعت کی اور ظالم کی جو اہل وعیت کے مقابلے میں آیا اے خدا اس پر بھی لانت کر جس نے اس لشکر میں مشارکت کی جو لشکر اہل وعیت کے مقابلے میں آیا اس رجت اے خدا اس پر بھی لانت کر جس نے اس گھوڑے پر زین چڑھائی کتنی باری کیا ہیں اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھوڑے پر زین چڑھا کے کہہ رہی ہے کہ جا کربلا میں حسین کی مقابلے میں لڑ پراہ سے آشرا فرماتے ہیں اس شخص پر بھی لانت ہے کہ جس نے باد بیعت کی جس نے مشارکت کی جس نے گھوڑے پر زین چڑھائی الجمت جس نے اس گھوڑے کو لغام لگایا اس پر بھی لانت آئے تنقبت جس نے نقاب لگایا اور حسین کے مقابلے میں آیا نقاب منافقت لگایا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں کس کے ساتھ ہوں فرمائے ان سب پر لانت آئے کہ فرمائے جب یہ لشکر کوفے سے جا رہا تھا کربلا کی طرف خواتین اس پر غول کریں سب سے بڑا کردار تھا عورتوں کا کونسا کردار جب ان کے وجود میں خاف پائدہ ہوا اور یہی عورتیں آئیں اپنے شوہروں کے پاس کہ اگر تم حسین کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تم لوگوں کو مارا جائے گا اور تمہیں اگر قتل کر دیا گیا ایک طرف جنابِ حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے ایک طرف کوفے کی اور عورتیں ہیں شوہروں کو مجبور کیا کہ اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کروگے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کروگے ہمارے جان و مال کا کیا ہوگا یہ عورتوں نے شوہروں کو مجبور کیا اس قدر مجبور کیا کہ ابن زیاد کے پاس گئے اور حسین کے مقابلے میں چلے گئے لیکن ایک طرف جنابِ حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے جب خط آتا ہے تو بیوی سے امتحان لیتے آئے کہ حبیب کس کا خط ہے کہ حسین ابن علی کا خط ہے کہ خط میں کیا لکھا ہے کہ حسین مدد کے لئے بھلا رہے ہیں کہ حبیب پھر تیرہ فیصلہ کیا ہے حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کی نہ جاؤں تو سبق زوجہ کہتی ہے حبیب ایک کام کر اپنی تلوار مجھے دے اور تو گھر کے اندر بیٹ جا میں حسین کے مقابل میں جاتا ہوں حبیب نے کہا اللہ کی بندی کہ ہو سکتا ہے کہ حسین جو میرے بچپن کا دوست آئے مجھے بلائے نہ جاؤں میں صرف تیرا انتحان لے رہا تھا وہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ جس میں معارف کی بہت کمی تھی اب ہاں فرماتے ہیں انسان یہ دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یزید پر شیمر پر لانت تو بھیج رہا ہے لیکن وہ صفات تیرے وجود کے اندر دیں کہ یا ایسا تو نہیں کہ تم نے شیمر کو پہجانا نہیں سترہ مرتبہ یہی شیمر پیدل حج پہ گیا ہے جنگ سفین میں جامبازِ علی ہے یعنی تصور کرو اگر جامباز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ سفین کا زخمی ہے علی کے لشگر میں اس کو زخم لگے ہیں اور یہ تصور کرو اگر دفاعِ علی یہ اپنے ابھی طالب میں لڑتے لڑتے اگر شیمر مر جاتا آج تم لوگ شہید شیمر کہتے ہیں اگر اس لشکر میں شیمر مر جاتا آج دنیا شیمر کے نام سے یاد کرتی لیکن یہ ہی شیمر آئے جب کربلا میں جاتا ہے شیمر کی نے شکل بدلتی آئے نہ جسم بدلتا آئے کیا شیمر کی شکل بدل گئی کیا اس کا حلیہ بدل گیا تھا ایک چیز بدلی تھی شیمر کا کردار بدل گیا تھا یہاں امام فکر پہ لانت بیج رہے ہیں کہے بندہِ خدا جو تُو سو سو مرتبہ لانت تو بیج رہا ہے لیکن ذرا یہ سوچ کہیں تیرے وجود میں وہی صفات تو نہیں جو صفات شمری تھی اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ ایک بندہ یزید پر لانت بیجے لیکن شراب بھی پیے یہ لانت نہیں ہے یہ اپنے اوپر لانت بیج رہا ہے ایک لانت ایک رسمی شیعہ وہ ہے جو چودہ سو سال پہلے لانت بیج رہا ہے جو چودہ سو سال پہلے یزید مر گئے اس پہ لانت بیج رہا ہے معصوم فرماتے ہیں وہ لانت نہیں براعت ایک سسٹم کا نام ہے تجھے اتنی لانت کو ریپیٹ کرنا ہے یہ ریپیٹیشن تیرے وجود میں یزید کے کردار کی نفرت کو پیدا کرے یہ تقرار تیرے وجود میں اس عدوار کی نفرت پیدا کرے کہ جو جس کردار نے شمر کو حسین کے مقابلے میں لائیا اور بندہ اتنا قسیل قلب ہو جائے کہ جو حج پہ جا رہا ہے کہ ابن سحاج جب لشکر کو لے کر جا رہا ہے خیل اللہ چلو اے لشکر خدا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے کہ چلو اے لشکر خدا چلو کسی باغی کو مارنے چلو فرمائی یہاں پر قرآن کی آیت معیار نہیں ہے حدیث معیار نہیں ہے معیار ہی آئے کہ بندے کا کردار کیا ہے اگر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر کردار وہی یزیدیت والا کردار آئے کیا لوگوں کی گلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں کاتے گئے کیا اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اسلام کا نام بدنام نہیں کر دیا گیا کیوں فرمایا جنگ جنگ فکر آئے جنگ جنگ کردار آئے کہ تجھے زیارت آشورہ خالص کرنے آئی جب تجھے زیارت آشورہ پڑھتا ہے حسین کی مجلس میں آتا ہے حسین اپنے ظاہر کا ہاتھ لیتے آئے اور اس باطلاق اور وہ گندہ طلاب جو دنیا کا ہے جس میں گندی صفات آئے حسین تجھے وہاں سے نکال کر کربلا کے صاف میدان میں لے کر جاتے ہیں جنور کا میدان ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد آلے محمد یعنی زیارت آشورہ کا پہلا جملہ جب پڑھتا ہے یہ لائنیں جیسے گزرتی جائیں تیرہ وجود صاف ہونا چاہیے تیرے وجود میں کلیننگ ہونی چاہیے